سب سے پہلی بات یہ کہ دروش شریف کا ہمیں جو حکم دیا گیا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں ہے یہ ہماری ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے صلاة کی کیا ضرورت جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم صلوات بھیجتے ہیں تو کیا بچا یہ تو اصل میں ہماری ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام تیہ کر دیا ہے کہ مجھے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہے کہ میرے اس محبوب کے لیے جو دعا بھی کرے گا میں اس پر بھی محربان ہو جاؤں گا جیسے کسی بادشاہ کے پاس کوئی فقیر کوئی حدیعہ تو ہوا تو لے جا نہیں سکتا لیکن وہ جائے تو اس بادشاہ کے پاس اپنے گھر کی بنی ہوئی کوئی روئی کی سکاتی ہوئی کوئی چھوٹی بوٹی چیز لے جائے کہ میری بیوی نے روئی سے چرخے سے کات کر یہ چھوٹی سی چیز بنائی ہے بادشاہ ہے مکرنم میرے پاس کچھ اور تو تھا نہیں میں غریب آدمی یہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لے آیا ہوں تو وہ اس بادشاہ کے کام کی تو نہیں ہے مگر اگر بادشاہ میں بادشاہت کی شان ہوگی اور وہ دل کا بڑا ہوگا تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ کیا روئی کا گودڑ لے کر آیا ہے وہ یہ سوچے گا یہ فقیر اس کے پاس کچھ نہیں تھا تو یہی میرے لئے لے کر آیا ہے وہ قبول کر لے گا اور اس کے بدلے میں اپنے خزانے سے کوئی بیش قیمت موتی دے دے گا لو یہ لیتے جاؤں یہ تو انسانوں کا حال ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے محبوب رسول کے لیے یہ بندے دعا کرتے ہیں تو وہ ان بندوں پر مہربان ہو جاتا ہے اور ایسا مہربان ہوتا ہے کہ ان بندوں کے عزت کے لیے اور ان کو خوش کرنے کے لیے یہ کرتا ہے یہ لکھ دیتا ہے اور یہ تیہ کر دیتا ہے کہ میں نے فلا بندے کی درود اور فلا بندے کے صلاح اور فلا کی دعا کے نتیجے میں اپنے رسول کا یہ مقام اور بلند کر دیا اب یہ ہماری عزت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ مقام ملنا ہی تھا جو مل رہا ہے اور ملے گا لیکن کچھ حصہ ہمارا بھی اس میں لگا دیا جاتا ہے ہمارا بھی اس میں حصہ لگا دیا جاتا ہے ہم جب قیامت میں پہنچیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوں گے کہ مجھ کو جو مقام ملا ہے میرے اس امتی کا اس میں حصہ ہے اس کا حصہ ہے اس نے جو زندگی پر درود بھیجا اس سے مجھے یہ مقامات بلند ملے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کتنی خوش ہوگی اور کتنی اپنی امت کے ایسے لوگوں سے راضی ہوگی درود شریف کے اسی خاص حیثیت کا اور اسی راز کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں درود شریف پر جب درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو ایک مرتبہ درود کے بدلے میں اللہ تعالی اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے دس گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کو دس نیکیاں آتا فرماتا ہے اور جنت میں اس کے دس درجے بلند فرما دیتا ہے ایک مرتبہ درود شریف کے رضی ہیں کتنی بڑی دولت سے ہم لوگ محروم رہتے ہیں اپنے خسارے کا اندازہ کرنا چاہیے کتنی بڑی دولت سے ہم محروم رہتے ہیں اب یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ دین میں درود شریف کی اس اہمیت کا راز یہ ہے اور ہم کو جو اتنا حکم دیا گیا ہے وہ اس لیے دیا گیا ہے کہ درود شریف کے ذریعے ہمارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری اور آپ کی محبت اور آپ کی ملت کا حصہ ہونے اور آپ کی اتباع اور آپ کی عقیدت پیدا ہوتی ہے یہ خاص بات ہے اس وقت تک کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جت تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر معمولی وفاداری نہ ہوگی ہمارے سب کچھ وحی ہیں ہر ایک سے زیادہ ہمارے لیے وہ ہیں ہر ایک سے زیادہ محبوب ہر ایک سے زیادہ قابل اتباع ہر ایک سے زیادہ محترم ہماری ساری وفاداریاں ان کے لیے ہیں ہم ان کے غلام ہیں اور ان کی امت میں شامل ہیں یہ جذبات پیدا کرنا یہ ایک خاص مقصد ہے درود شریف کا اور اس پر پھر اللہ نے ایسی عنایتیں رکھی ہیں غیر معمولی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہوتی ہیں حدیث میں عجیب عجیب برکتیں آئی ہیں مثلا درود شریف کی ایک خاص برکت حدیث میں ہی آئی ہے کہ درود شریف کی برکت سے دعا قبول ہوتی ہے اور اسی لیے دعا کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دعا مانگو تو دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرو پھر میرے اوپر درود بھیجو پھر دعا تو دعا قبول ہوں گی اور اسی طریقے سے بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا کا خاتمہ بھی درود شریف پر کرو اور بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا کے بیچ میں بھی درود شریف پڑھا کرو شروع بھی درود شریف سے بیچ میں بھی درود شریف اور خاتمے پر بھی درود شریف ہو تو دعا بہت قبول ہوتی ہے مدین لوں گا مدین لوں گا نلوں گا مدین آرے دنیا